پروپرٹی نیوز بتاتا چلیں کہ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی قیادت میں ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوئے قوم اقتصادی ایگزیکٹیو کمیٹی کا جس میں چوبیس اشاریہ نو چھے عرب مالیت کا لئیہ ایکسپریس وے اس کے لئے زمین کی ارازی کو جو ہے خریدا گیا ہے زمین کی ارازی کے حوالے سے بات کیجئے تو سات سو پچاس کنال ارازی خریدی جائے گی اور کل رقم جو مختص کی گئی ہے وہ چوبیس اشاریہ نو چھے عرب روپے ہے جس کے مد میں یہ زمین خریدی جائے گی اور جو نالا لئی کا منصوبہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو فلرڈز آتے ہیں جو سیلاب آتے ہیں ان کو روکا جا سکے دوسرا سب سے اہم معاملہ جو راولپنڈی رنگ روڈ ہے جو کافی زیرے بحث رہا ہے اس سال میں کیونکہ کافی کرپشن بھی دیکھی گئی ہے اس میں لیکن اب چونکہ وزیراعظم عمران خان نے باہمراہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے ساتھ اس منصوبے کا افتتاہ کریں گے اگر راولپنڈی رنگ روڈ کے حوال سے فنڈز کی بات کی جائے تو 23.60 عرب روپے کی لاغت سے راولپنڈی رنگ روڈ تیار کیا جائے گا جس میں 6 لین تعمیر کی جائیں گی اور 38.3 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ ہوگا جس سے کافی فائدہ ہوگا راولپنڈی کے باتیوں کو اگر بات کی جائے تو ہاؤزنگ سسائیٹیز کو کافی فائدہ ہوگا جو ہاؤزنگ سسائیٹیز ایگزسٹ کرتی ہے اس راستے میں سب سے پہلے اگر بات کرلے تو رودن انکلیو کو کافی فائدہ ہوگا بلو ورڈ شٹی کے بیک راستے سے یہ راولپنڈی رنگ روڈ تچ کرے گی اس کے بعد کافیٹل سمارٹ شٹی کو ڈریکٹلی فائدہ ہوگا اور اگر بات کی جائے تو صرف اس سے نہیں بلکہ راولپنڈی رنگ روڈ کی تعمیر سے فائدہ ہوگا وہاں کے باسیوں کو کیونکہ جیسے کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ جہاں سے پبلک روڈ گزریں گی وہاں پہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا تو جناب راولپنڈی رنگ روڈ کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو آپ کے لئے بنائی ہے دسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ راولپنڈی رنگ روڈ سے کن کن ہاؤزنگ سوسائٹیز کو فائدہ ہوگا راولپنڈی رنگ روڈ کے بننے سے کن اداروں کو فائدہ ہوگا اور راولپنڈی رنگ روڈ بننے سے جو راولپنڈی کی عوام ہے اور اس سیکٹر میں جو عوام آتی ہے ان کو کمرشل وجہ سے کتنا فائدہ ہوگا اور قومی اقتصادی کمیٹی کے اجلاس میں ایک اہام جو ہے پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک سو اکانوے ارب سنتالیس کروڑ روپے کی لاغت سے ہیدراباد تا سکھر موٹروے کی منظوری دے دی گئی ہے چھے لین پر مشتمل یہ موٹروے بنائی جائے گی اور تین سو چھے کلومیٹر طویل یہ موٹروے ہوگی جو سکھر اور ہیدراباد کے درمیان بنائی جائے گی اور وہاں کے لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اس پروجیکٹ سے سی ڈی اے کے دو جو ملازمین ہیں ان کو برطرف کیا گیا ہے سی ڈی اے کی جانب سے ان معاملے کے حوالے سے بات کریں تو ایگرو پلوٹ سکینڈل میں ملوث تھے یہ دو لوگ دو ملازمین اور جو تیسرا ملازم ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے کہ جی اس کو یہ سزاد نہ ملے برحال آپ کو معاملے کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ سی ڈی اے کے پلوٹ نمبر انیس جو کہ واقعہ ہے اورچٹس کی مری روڈ اسلام آباد پر وہاں پر یہ قبضہ کیا گیا تھا دو لوگوں کی جانب سے اور جب یہ معاملہ سیول کور پہ پہنچا تو سی ڈی اے کے عملے نے نہ صرف جواب دینے میں تاخیر کی جواب بنانے میں تاخیر کی اس کے باوجود کہ جو سی ڈی اے کے جو عملہ ہے اس کے منافی یہ جواب بنایا گیا آثورٹی کے منافی یہ جواب بنایا گیا تو اس پر سی ڈی اے کے دو ملازمین کو نوکری سے تو فارق کر دیا گیا ہے اور تیسرا جو ملازم ہے وہ اس سزا سے میں بچنے سے کامیاب ہو گئے ہیں تو جناب یہ تھے کچھ اہم معاملات جو گزشتہ ہفتے ریل اسٹیٹ کی مارکٹ کنسٹرکشن سیکٹر اور کومی جو اقتصادی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا اور یہ اہم معاملات زیر بیس آئے ہیں جس پر اگر کہیں تو دو اہم معاملات کافی اہم تھے ایک تھا راولپنڈی رنگ روڈ اور دوسرا تھا نالا لائی ایکسپریس وے کا جو منصوبہ ہے اس کے حوالے سے کیونکہ کافی فلرٹس کی وجہ سے سلاب کی وجہ سے وہاں کی جو آبادی ہے ان کو کافی نقصان پہنچتا ہے اور یہ بہت اہم اقدام ہے حکومت کی جانب سے کہ نالا لائی کے اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا اس کے بعد اگر بات کی جائے تو ایک اہم منصوبہ جو موٹر وے تھا حیدر آباد تھا سکھر موٹر وے اس پر بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ موٹر وے بنائی جائے گی یہ جلد از جلد بنائی جائے گی تاکہ لوگوں کو وہ سہولیات زندگی فرہام کی جا سکے تو جناب آج کی ویڈیو سے فیل وقت اتنا ہی جاتے جاتے آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے 75 جو 75 فیصد ویورز ہیں انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کنسٹرکشن پروپرٹی سے ریلیٹیڈ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے اجازت دیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ لینے کے بعد